اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک دور لگی ہوئی تھی ڈگریوں کی نمبروں کی اور اچھے سکولوں میں داخلوں کی اچھی اور بڑی یونیورسٹیوں میں داخلوں کی اور نہ کوئی اس کا نصاب دیکھتا تھا نہ کوئی اس میں ہونے والی تربیت کو دیکھتا تھا نہ کوئی یہ دیکھتا تھا کہ وہاں پہ بچوں کو سکھایا کیا جا رہا ہے بس بڑی بلڈنگ ہونی چاہیے اور اس کا ایک ٹرنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے اس کی ایک اچھی پبلیسٹی ہونی چاہیے بڑا نام ہونا چاہیے زیادہ برانچز ہونی چاہیے اور پھر اچھے نمبر آنے چاہیے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو داخلہ دلاتے تھے وہاں سے مشینیں نکلتی ہیں پڑ پڑ کے ایسی مشینیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی یہ جو ایڈوکیشن سسٹم اس وقت پاکستان میں ہے یہ ہم نے ادھار مانگا ہوا ہے ہمارا اپنا نہیں ہے پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہم نے ادھار مانگا ہوا ہے یہ تعلیمی نظام ہمارا نہیں ہے یہ ہم نے ادھار لیا ہوا کہیں پہ امریکہ کے نام کے ساتھ سکول کھولے ہوئے ہیں کہیں پہ برطانیہ کے نام کے ساتھ سکول کھولے ہوئے ہیں کہیں پہ کینیڈا کے نام کے ساتھ سکول کھولے ہوئے ہیں کہیں پہ کسی سویڈزر لینڈ کے نام کے ساتھ سکول کھولے ہوئے ہیں تو مختلف ملکوں کے ناموں کے ساتھ یہاں سکول کھولے ہیں اور انہی ملکوں کا نصاب جو ہے جو ان ملکوں نے اپنے محول کے مطابق اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بنایا ہے وہ نصاب یہا پہ پڑھایا جاتا ہے اور ہماری تربیت کے ساتھ ہماری فیملی سسٹم کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا ہے مثال کے طور پہ لندن بریج کی سٹوڑی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو اس قسم کی پویمز ہیں وہ بچے پڑھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جو لندن کے اندر ایک بریج ہے وہ دنیا کی ایک بہترین جگہ ہے بچپن سے اس کے دماغ میں آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ پاکستان سے کوئی سٹوڑی سنانی ہے پاکستان کے اندر رکھنا ہے آپ نے اس کو یہاں سے آپ نے اس کو ملک کے ساتھ جوڑنا ہے بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ نصاف میں دین کو شامل کیا جائے گا اس پہ آگ لگ گئی ہے بہت سارے لوگوں ٹیلیویجن پہ یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ جناب مذہب کا کیا تعلق ہے سکولوں کے ساتھ آپ دین کو بیچ میں کیوں لارہے ہیں آپ مذہب کو بیچ میں کیوں لارہے ہیں سکولوں میں تو صرف دنیاوی تعلیم ملنی چاہیے تو جناب اسلام جو ہے وہ خالی مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے ایک ضابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ نے سکولوں میں بچوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نہ سکھایا دیکھیں میں پھر کہوں گا اسلام مذہب نہیں ہے بہت سارے مذہب ہیں اسلام دین ہے اور ایک مکمل دین ہے اس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ نے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سکھایا تو آپ نے ان کو سکول میں سکھایا کیا آپ نے ان کا وقت ضائع کیا ہے سکول کے اندر تو اس لیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سکولوں میں یہ پڑھایا جائے گا اب اس کی مخالفت کی جارہی ہے پاکستان کے انگریزی اخبارات اس کے خلاف لکھ رہے ہیں آرٹیکلز لکھنے شروع کر دی ہیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کا مزاق اڑا رہے ہیں لوگ اور جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ پرائیوٹ سکول مافیا کر رہا ہے یا پرائیوٹ کالوجیز اور یونیورسٹریز کا مافیا کر رہا ہے جو اربوں روپیہ والدین کی جیب سے نکال دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو بتتمیزی کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتے یہ حقیقت ہے آپ ایک سکول پرائیوٹ سکول کے بچے اور کاری سکول کے بچے کی بات چیت کرنے کا طریقہ چیک کر لیں ہم سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے ہم نے پرائیوٹ سکولوں کے بچے بھی ہمارے دوست تھے تو ہمیں آئیڈیا ہے اسی طرح سے آج جو پرائیوٹ سکولوں کی حالت ہے کچھ سکول لوگوں نے ایسے پرائیوٹ بنائے ہیں جس کے اندر وہ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں جس میں تربیت کا بہتر اعتمام بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پہ بچے بچیاں خراب ہو رہے ہیں آئے روز ان کی خبریں آتی ہیں اور اخبارات نے کیا لکھا جارہا ڈان جیسے اخبار کے اندر یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ سکولوں کے اندر جب کاری آئیں گے جو قرآن پاک پڑھائیں گے بچوں کو تو سکولوں میں شدت پسندی جنم لے گی یعنی جب تعلیمی اداروں میں کاری حضرات آئیں گے تو شدت پسندی وہاں پہ جنم لے گی یہ سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر قرآن پاک کی تعلیم ہوگی تو شدت پسندی ہو جائے گی قرآن پاک تو شدت پسندی تھوڑی ہو تو آمن کا دین ہے اسلام پیار محبت سکھاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا یہ بتاتا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ بتاتا ہے اور حقوق کیاں لوگوں کے وہ یہ بتاتا ہے رشوت نہیں لینی سفارش نہیں کرنی میرٹ پہ چلنا ہے یہ ساری تعلیمات قرآن پاک دیتا ہے تو آپ ایک ایسا بھونٹا الزام لگا دیں گے قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر کہ وہاں پہ شدت پسندی پیدا ہو جائے گی کیوں شدت پسندی قرآن پاک کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے گمراہی سے پیدا ہوتی ہے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں یا جو لوگ جہالت میں پڑ جاتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے دینی تعلیم لوگوں کو شعور سکھاتی ہے دینی تعلیم لوگوں کو صحیح راستے پر لے کے آتی ہے میرا مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس سے شدت پسندی بڑھے ہاں یہ ضرور ہے کہ میرا مذہب جو سمجھے گا اس کے اندر احساس زیادہ پیدا ہوگا وہ لوگوں کا زیادہ خیال رکھے گا وہ حقوق بھی ادا کرے گا اور لوگوں کی مدد بھی کرے گا تو یہ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کر پتہ کیوں رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا جو نظام تعلیم پاکستان میں اس وقت رائج ہے گورے کا بنایا ہوا وہ یہاں پہ چلتا ہے کہ ان کا تعلیمی نظام ہمیں ان کا غلام بناتا ہے ازادی سے سوچنے کا موقع نہیں دیتا میں جپان کی آپ کو مثال دیتا ہوں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد پوئی طرح وہ تباہ ہو گیا مذاکرات ان کے شروع ہوئے ایک جرنیل کی ڈیوٹی لگائی تھی امریکہ نے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں چینج کر دی وہاں ڈیموکرسی لیا ہے جپان میں وہاں پہ ان کا سوشل سٹرکچر سارا تبدیل کر دیا ان کا ایکنومک سسٹم سارا تبدیل کر دیا لیکن جب وہ ان کے نصاب کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ ہم نصاب بھی آپ کا ہم بنائیں گے تو پھر جپانیوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ جنگ لڑ لیتنے ہیں پیسے کمانے کے لیے باہر سے لے آتے ہیں گوروں کو ان کا نصاب اور لا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کو ان کے جیسا بناتے ہیں پھر کاٹھے انگریز بنتے ہیں جا کے ان کی نوکری کرتے ہیں کوئی بھی قوم بڑی اور طاقتور نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے ریلیجن اپنے کلچر اور اپنے نصاب کے ساتھ سامنے نہ آئے آپ چین کو دیکھیں جاپان کو دیکھیں دوسرے ملکوں کو دیکھیں جو جو ملک اپنا تعلیمی نظام بناتا ہے اپنا نصاب بناتا ہے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق بنائیے آپ کے پاس سائنٹسٹ ہیں آپ کے پاس بہت سارے سکولرز ہیں آپ کے پاس بہت سارے لکھنے والے ہیں آپ کے پاس بہت سارے ریسرچرز ہیں آپ اپنا تعلیمی نظام بنائیں اور بنا کے لاغے اپنے بچوں کو پڑھائیں تو یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی رجب طیب اردگان کی منا کو مثال دی تھی تھوڑے دن پہلے ترکی سیکولر ہو گیا تھا وہاں پہ عربی میں آزان پہ بابندی لگ گئی تھی انیس سو بیس کے بعد جب ریاست ان کی ختم ہو گئی جب خلافت ان کی ٹوٹ گئی اور آٹمن امپائر کا یا خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد ترکی ایک سیکولر ملک میں کنورٹ ہو گیا تھا لیکن پچاس ساٹھ ستر کی دہائی میں انہوں نے دینی تعلیم کے ادارے بنائے وہ ایک ہاتف سکول سسٹم ہے جس کے اندر وہ تیب اردگان نے تعلیم حاصل کی ہے جو پچیس فیصد تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق دیتا ہے تو پھر وہاں سے ایک لیڈر نکلتا ہے اور بہت سارے لیڈر نکلتے ہیں جو آج کل ترکی کو چلا رہے ہیں تو آپ کو دینی تعلیم ساتھ ساتھ دینی ہوگی آپ کو بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ کرنی ہوگی یہ مافیا جس نے آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے ماں باپ کی اور بچوں کو گمراہ کیا ہے اور عجیب و غریب چیزیں پڑھائی ہیں ان کو اور ان کی تربیت پہ بالکل توجہ نہیں دی ان کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا ہے یہ تعلیمی نظام ہمیں سوٹ نہیں کرتا نہ یہ ہماری اقدار کے مطابق ہے ہم انہی کی طرح بنتے جا رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں گوروں نے ہمیں اپنے جیسا بنا لیا ہے نہ مشرق کے نئے نہ مغرب کے رہے نہ مسلمان رہے پورے اور نہ ان کی طرح کے ہو سکے تو ہم بیچ کے بن کے رہ جائیں گے اور نہ ہماری یہاں ویلی ہوگی نہ وہاں ویلی ہوگی تو اپنی اقدار کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے سب سے پہلے اور اپنا نصاب بنائیں یہ میری گزارش پاکستان تحریک نصاب سے بھی ہے کہ اس میں بالکل بلیک مل نہ ہو اس سے پہلے جب جب یہ کوشش ہوئی ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کریں اور ان کو دین کے بارے میں بتائیں اتنا پیارا ریلیجن ہے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو چودہ سو سال سے رانمائی کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہو یعنی آج کے دورے حاضر کے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل بھی قرآن پاک میں موجود ہے تو انسانیت کے لیے اس سے بڑا کوئی علم ہو نہیں سکتا لہذا میرے خیال میں اس پرپاگنڈا کو پہچاننا ہوگا اور جو جو لوگ یہ پرپاگنڈا کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کا معاشی معاملہ ہے ان کی جیبوں میں جانے والے پیسوں کا معاملہ ہے وہ اپنے سسٹم کو چمک دکھا کے وہ چلانا چاہتے ہیں گٹ بٹ گٹ بٹ انگریزی بول کے وہ انگریزی بولتے لگر اس میں کہتے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے نہ ہم یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے تو اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنا نظام تعلیم جو ہے اس کو بنانے کی طرف توجہ دیجئے یہ ایک بہت بڑا کام ہے اگر پاکستان دس سالوں میں بھی کر گیا تو یہ اس قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی اپنا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ